جی جب میں کام سے واپس آتی ہوں خود بھی اس سے کہا سکوش کرتی ہوں کپڑے بھی بدلتی ہوں وائواشنوم اگر بڑا کرے وہ بھی صاف کرتی ہوں چھوٹا بھی کرے وہ بھی صاف کرتی ہوں اور نہلاتی بھی ہوں کھانا بھی خود ہی دیتی ہوں اچھا یہ مطلب آپ یہ جو آپ کا بھائی ہیں بڑا پیشا بھی آپ اس کا صاف کرتی ہیں چھوٹا پیشا بھی صاف کرتے ہیں نہلاتی بھی آپ اس کو ہیں اس سب آپ ہی کرتی ہیں آپ کا کوئی بڑا بھائی کوئی باپ آپ کا یا ماں کوئی بھی آپ کے نہیں ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئینہ دقل دور چینل سے میں ہوں آپ لوگا ایک چھوٹا سا سوشل ورکرہ سکر چیم آئینہ دقل دور کا مقصد یہ ہے معاشرے کے اکاسے کا ناظرین آج ایک بہن کی لازوال کہانی ایک لازوال داستان آپ لوگ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ ان کو صرف ایک صلحی کی مشین چاہیے اور سامنے سکرین پر نمبر دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ لوگ ان کے لئے ایزی پیسہ اور جس کیش کون میں بیج سکتے ہیں تو اسخالی شاہ کے نام پر ہیں اور آپ لوگ دس روپے بھی بیجیں یہ ویڈیو دس ہزار لوگ دیکھیں اور ایک ہزار اس میں دس دس روپے بیجیں تو ان کا فاکہ دور ہو سکتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا بھائی ہے جی اور آپ کی ماں وہ نہیں ہے اور آپ کے والد وہ بھی اور آپ کا بڑا بھائی اچھا یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچپن سے اس طرح ہے مطلب بڑے ہو کے اس طرح جی یہ بچپن سے ہی ہے اچھا یہ جو کمرہ ہیں یہ جو تڑی سی جگہ ہیں یہ آپ کی اپنی ہی ہے یہ کرائے پہ ہیں مجھے تو باہر کوئی سہن وغیرہ نظر بھی نہیں آرہے تو یہاں سے آپ کے گھر میں پانی واشروم یہ کہاں کرتے ہیں جی نہیں ہے لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہوں وہی سے لے کے آتی ہوں اور واشروم کے لئے وہ بھی نہیں ہے ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کیا کس چیز کیلئے آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جی کوئی مجھے سلائی مشین لے دے میں کام کروں لوگوں کے کپڑے سلائی کروں وہ کروں اور میرا گھر گھر چل سکے اچھا آپ لوگوں کے گھروں پہ کام کرتی ہیں اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے سلائی کا مشین بھی چاہیے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس بھائی کے لئے آپ مطلب آپ اس کو کمرے میں بن بھی رکھتی ہو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا دیکھ بالا آپ کیسے کرتی ہیں جی جب میں شام کو آتی ہوں تو اس کا کپڑے بھی بدلتی ہوں یہ بڑا واشروم بھی کرتا ہے میں ہی صاف کرتی ہوں چھوٹا بھی اسے میں ہی سنبھالتی ہوں مطلب اس کا جو بڑا واشروم ہے وہ بھی آپ ساپ کرتی ہیں چھوٹا پہ شاپ بڑے پہ شاپ کرتے ہیں وہ بھی آپ ساپ کرتی ہیں چھوٹے پہ شاپ کرتے ہیں وہ بھی آپ ساپ کرتی ہیں اور اس کو نحلاتی بھی آپ ہی ہو اس کی کپڑے چینج بھی آپ کرتی ہیں میں ہی کرتی ہوں مطلب اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتے ہیں نہیں کچھ سمجھ نہیں ہے اس کا ذہن صحیح نہیں ہے اور اس کو کھانے پینا وہ بھی میں خود دی دیتی ہوں وہ آپ بھی کرتے ہیں سب کچھ آپ بھی کرتی ہے تو آپ جب گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہوں تو آپ اس کو کہاں رکھتے ہو کمرے میں بند کرتی ہو جی کمرے میں رہتے ہیں اچھا آپ کے رشتہ دار کہاں ہیں ماں مو چچا اپنے مطلب وہ لوگ کہاں ہیں جی وہ یہاں نہیں وہ دور دور رہتے ہیں تو وہ آپ کے حال پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں آتے تو آپ کے پڑوس میں جو اتنے مطلب بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کا پوچھتے نہیں ہیں نہیں وہ بھی نہیں کرتے میں آپ کی کام کرتی ہوں عزت کی کھا رہی ہوں کوئی بھی نہیں کرتا دیکھنے والے ناظرین آپ کے لئے کیا مدد کریں جی مجھے سلائی مشین لے دیں جو بھی مدد کر سکتے ہیں سب کر دیں اور یہ بات کر سکتے ہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے اس کا نام کیا رکھا ہے اس کا نام عثمان عثمان کیا حال ہے کیا حال ہے کلو کیا ہے کچھ سمجھا رہے ہیں آپ کو نہیں جب پانی مانگتے تو کیا کیسے پکارتے ہیں جی میں خود ہی دیتی ہوں جب کھانا دیتی ہوں مدین بھی خود کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں نہیں نہ پانی مانگتے ہیں نہ کانا مانگتے ہیں ایسے کوئی کچھ بھی نہیں کرتے نہیں کچھ بھی نہیں کرتے اس کا ذہن ہی نہیں سیئے اور اس کو سمجھے جب گھر سے باہر نکلتے واپس گھر میں آ جاتے کی نہیں نہیں کوئی چھوڑ جاتا ہے کبھی کبھی خودہ آ جاتے ہیں اچھا اچھا ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں پر اکیلے گزارنے والی ایک بہن اپنی بھائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور محس یہ ویڈیو صرف اور صرف ہیلپ کے لیے ہیں کہ آپ لوگ اگر کر سکے ان کو ایک سلائی مشین لے دے سکتے ہیں تو بہتر بات ہوگی کیونکہ عزت کے خاطر یہ اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور یہ ویڈیو انہوں نے شادی کیلئے نہیں بنوائی ہے اگر آپ لوگ کر سکیں اس کا تونہ سا مدد کریں صرف سلائی مشین تک محدود نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم سلائی مشین بھی لے کے دیں اور ساتھ میں کپڑے کا کاروبار بھی یہ کریں تو بہتر بات ہوگی تب تک کے لیے نہیں اگرے پروگرام کے لیے مجھے دیجئے اللہ حافظ